اسلام علیکم پیارے دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے خوش رہے اور خوشیاں باتیں جی تو دوستو آج میں نے آپ سے جو بات کرنی تھی وہ یہ ہے کہ سری لنکا جو ہے اس کے مطلق یعنی کہ وہاں پہ جو یو اینو کا دفتر وغیرہ ہے وہاں پہ جا کے جو پاکستان یا انڈیا سے لوگ سری لنکا میں جا کے یو اینو کے وہاں پہ ایک اسائلم کرتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی میں نے ڈسکس کرنی تھی آپ سے کیونکہ پہلے اگر دیکھا جائے کرونا سائٹ میں یو اینو کی طرف سے وہاں سے اس سے پہلے جو اچھا کام ہو رہا تھا کرونا جب آیا ہے اس کے بعد پھر کچھ کام سلو ہو گیا ہے اور کچھ ویسے بھی سری لنکا کے جو اپنے حالات تھے اس کی وجہ سے وہاں پہ کافی مسئلہ مسائل پیش آئے ہیں لیکن اب جو سننے میں آیا ہے وہاں پہ کچھ دوست ہیں وہ بتا رہے ہیں جی کہ وہاں پہ کیس پاس ہو رہے ہیں اسائلم یعنی کلیر ہو رہے ہیں اور وہاں سے آگے جو ہیں لوگ نکل رہے ہیں زیادہ در ان میں لوگ جو ہیں وہ اسریلیا جا رہے ہیں وہاں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یورپ میں جا رہے ہیں یہ تو آپ کی اپنی خواہش ہے کہ وہاں پہ جا کے جب آپ اسائلم کرتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں جی آپ نے آگے کس کنٹری میں جانا چاہتے ہیں آپ کہ آپ کس کنٹری میں جانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی خواہش ہوتی ہے اگر آپ کہتے ہیں جی کہ یورپ میں میرے والدین ہیں یورپ میں میرے کسی یورپ کے کسی کنٹری میں میرے ہیں بہن بائی ہیں یا رشتہ دار ہیں جی میں وہاں پہ جانا چاہتا ہوں تو وہاں کے لیے آپ کی فائل لگا دیتے ہیں نہیں تو نارمل جو ہے وہاں سے لوگ جو نکل رہے ہیں کچھ ان میں سے امریکہ بھی جا رہے ہیں کچھ اسریلیا بھی جا رہے ہیں تو میں نے کہا کہ میں تھوڑی سی یہ جو انفرمیشن مجھے ملی ہے میں اپنے دوستوں پہنچا دوں اس کو تو دوستوں اس میں یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ جن کے پاس تو پیسے ہیں وہ در ایسٹریلیا جا رہے ہیں ٹھیک ہے امریکہ بھی جاتے ہیں لوگ اور یورپ وغیرہ میں بھی آتے ہیں یہ زیادہ تر ان لوگوں کے لیے ہے جو دوست یعنی کو ان کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے اور وہ ہر آج سے تنگ ہے پاکستان سے نکلنا چاہتے ہیں ان کے پاس ایک مثال ہے کہ جی چار پانچ لاکھ روپیہ ہے یا لگا لیں اگر انہوں نے فیملی کے ساتھ آنا ہے تو ان کے پاس آٹھ دس لاکھ روپیہ ہے تو اس میں دوستو میں یہ چیز آپ کو کلیر کر دوں کہ اگر آپ نے سری لنکا کے لیے خود اپلائی کرنا ہے تو اس میں بینک سٹیٹمنٹ ہے اس کی اتنی ضرورت نہیں یعنی کہ جس طرح یورپ کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں تو زیادہ سٹیٹمنٹ چاہیے آپ کو اس میں تقریباً یہ ہے کہ تین چار اگر ایک بندے آنا ہے تو تین چار لاکھ روپیہ اگر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے تو ایزی لی آپ کا ویزا جو ہے وہ سری لنکا کا لگ جاتا ہے تو اب بعد پھر وہ ہی میں کروں گا کہ اگر جو بندے کہتے ہیں جی کہ ہم اپلائی نہیں کر سکتے ہمیں نہیں پتا ہے تو وہ یہ جو کنسلٹنٹ وغیرہ ہوتے ہیں جو فائلیں وغیرہ تیار کرتے ہیں ان سے بھی اپلائی کروا سکتے ہیں ان سے فائل تیار کروائیں ان کو کہ جی میرا یہ سری لنکا کی امویسی میں میں نے ویزا پلائی کرنا تو وہ کر دیں وہ وہ بھی کر دیتے ہیں تو اگر آپ نے فیملی آنا ہے اگر آپ کا پلان ہے کہ جی ہم نے آنا ہے تو پھر میرا بھائی اس کے لیے جو ہے آٹھ سے دس لاکھ روپے اگر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے بینک میں پڑے ہیں پیسے تو آپ فیملی بھی آ سکتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا آپ نے فائل تیار کروا کے فائل جمع کروانی ہے تو چار ہفتے کے اندر اندر آپ کا ویزا جو ہے وہ لاکھ کے تو آ جاتا ہے تو ویزا جیسے ہی آتا ہے آپ ٹکٹ کروائیں اور سری لنکا پہنچائیں سری لنکا میں جا کے سیدھے جو ہے یوں اینو کے دفتر آپ نے حاضر ہونا ہے اور وہاں میں جا کے اسائلم کر دینا اسائلم کے پھر وہی پرانسس ہے کہ آپ نے بتانا ہے جی کہ پاکستان میں یا انڈیا سے یہ ہے کسی بھی کنٹری سے اگر آپ نئے ہیں کہ جی مجھے وہاں بھی یہ مسئلہ مسائل تھے تو اس لیے ہم وہاں سے ادھر آئے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ جو پراسس جو اسائلم کا پراسس چلتا ہے پہلے پہلے جو ہے یعنی تقریباً آج سے تین چار یا پانچ سال پہلے کی بات ہے ایک سال میں بھی کلیر ہو جاتا تھا ڈیڑھ سال بھی لگ جاتا تھا دو سال بھی کئی لوگوں کے لگے ہیں لیکن اب جو پراسس ہے وہ تھوڑا تھوڑا سا جو ہے انہوں نے لمبا کر دیا ہے یعنی اب تین سال بھی لگ جاتے ہیں چار بھی پانچ بھی لگ جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پہلے وہاں پہ مسئلہ مسائل تھے اس کے یعنی کہ اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ کام وغیرہ نہیں ملتا تھا لیکن اب وہاں کے حالات دوست بتاتے ہیں جو گئے ہیں کہ یہ کافی بہتر ہے کہ اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ کام بھی مل جاتا ہے آپ کو اور یعنی اچھی سیلری سیلری سے مراد یہ ہے کہ آپ کی وہاں پہ جو پے ہے اس میں آپ کا گزارہ ہو جاتا ہے وہاں پہ تو یہ یعنی کہ یہ ایسے ان دوستوں کے لیے ہے کہ جن کے پاس کم پیسے ہیں اور وہ نکلنا پاکستان سے نکلنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ اس آفر سے جو ہے فائدہ اٹھائیں تو آپ سری لنکا جائیں سری لنکا سوائے اسٹریلیا دیکھیں ہیں اگر آپ کے پاس کم پیسے ہیں تو آپ سری لنکا جائیں گے وہاں پہ بیٹھ کے آپ کام کریں گے سب کچھ کر کے کر کر آکے یعنی کہ اگر آپ وید فیملی اسٹریلیا چلے جاتے ہیں تو وہی حساب لگانے کہ اسٹریلیا اور امریکہ اور کینڈا کی تقریباً جو پاکستان میں جو چل رہی ہے جو جو پیسے لے رہے ہیں جنٹ وغیرہ ایک بان دے گا وہی پچاس سے ساٹھ لاکھ روپیہ لے رہے ہیں تو میرا بھائی اگر ایسے اگر آپ جائیں گے کم پیسوں میں بھی آپ جا سکتے ہیں وہاں پہ دو تین سال رہے ٹھیک ہے آپ کا اسائلم چلے گا تو وہاں پہ آپ جائیں کام بھی وہاں پہ مل رہا ہے آپ دوست بتاتے ہیں وہاں پہ جو ہے کہ کام مل رہا ہے وہاں پہ تو آپ وہاں پہ جا کے اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں یعنی کہ آپ سروائی کر سکتے ہیں آپ ان پیسوں میں تو جائیں تو یعنی آگے یعنی اچھے مستقبل کے لیے آپ نکلیں گے دیکھیں تو دو تین سال آپ کو پی کاٹنی بڑے گی اس کے بعد دیکھیں اسٹریلیاں جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو آپ یہ حساب لگائیں کہ اگر اگر کسی اجنڈ کے ثروہ آپ جاتے ہیں تو ایک پرسن جو ہے اس کا پچاس لاکھ روپیہ بھی لگائیں تو اگر چار پرسن ہے تو کتنے بنتے ہیں یعنی دو کروڑ بیا بنتا ہے یہ تو دوستو اس آفر سے آپ فائدہ اٹھائیں باقی یہ ہے کہ کہ وہاں پہ آپ جاتے ہیں اگر اسائلم کرتے ہیں وہاں پہ میڈیکل وغیرہ وہ دیتے ہیں آپ کو ان کے وہاں پہ ہے کچھ اسپیٹل بنے ہیں وہاں پہ آپ جا کے اگر کوئی بمار ہو جاتا ہے تو وہ آپ کا ٹریٹمنٹ بھی وہاں پہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہاں لیکن وہی بات ہے کہ کھانے پینے کا جو آپ نے خود کرنا ہے وہاں پہ رہائش کا آپ نے خود کرنا ہے باقی یہ کہ بات یہ ہے کہ میں صرف انفرمیشن دیتا ہوں باقی مرضی آپ کی ہے کہ آپ نے جانا ہے یا نہیں جانا آپ نے آگے ٹھیک ہے یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے آپ سوچ سمجھ کے کہ آپ کے کیا حالات ہیں کیا آپ کا دل کرتا ہے جانے کو کہ نہیں کرتا یا آپ کے لیے کیا بہتر ہے باقی یہ ہے کہ میں تو انفرمیشن دے سکتا ہوں اور انفرمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچاتا ہوں کہ جی یہ حالات ہیں فلا ملک میں یہ حالات ہیں وہاں پہ یہ چل رہا ہے تو باقی یہ ہے کہ دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو میں پھر نئی انفرمیشن لے کے میں حاضر ہوں گا باقی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ